مچھلی خریدے وقت یہ دھیان رکھیں مچھلی پر انگلی سے دباؤ دے کر اندازہ کریں تازی مچھلی ہے یا باسی تازی مچھلی کا گوشت سخت ہوتا ہے اور باسی مچھلی کا نرم اور مچھلی کی گلپڑے سرخ ہونے چاہیے بعض مچھرے خون لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے مچھلی کا گوشت نرم نہیں ہونا چاہیے باسی مچھلی نرم اور خراب ہوتی ہے اور اس کی بو بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے مچھلی دھو کر چارش میں ڈال دیں اور پھر نکال کر کسی بھاری پتھر یا سل کے نیچے دبا دیں مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی مچھلی تلتے وقت گھیر میں تھوڑے سی اجوائن ڈال دیں اجوائن کی خوشبو مچھلی کی بو ختم کر دے گی ویسے بھی اجوائن سے تلی ہوئی مچھلی کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے چھٹکی بھار اجوائن مچھلی کے مسالہ میں بھی شامل کریں مچھلی کو بغیر دھوئے نمک لگا کر دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں اس طرح بو ختم ہو جاتی ہے بیسن اور نمک ہاتھ سے ملا لیں اور مچھلی کے ٹکڑوں پر ہوب ملیں پانی سے اچھی طرح دھو لیں مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی آٹے اور نمک سے مچھلی دھو کر پیسہ ہوا لحسن لگا کر رکھ دیں پھر مسالہ لگائیں مچھلی پر نمک اور سرکہ لگا دیں دس منٹ بعد بیسن سے دھوئیں